موسا آرکائب کے معزز ناظرین اگرامی السلام علیکم ناظرین اگرامی منگولیا یا مغلستان ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جو نہ تو معاشی طور پر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور نہ ہی سیاسی طور پر کوئی اہمیت رکھتا ہے یہ ایک وسیع اور ریز ملک ہے لیکن اس کی عبادی انتہائی کم ہے منگولیا روس اور چین کے درمیان ایک زمین بند ملک ہے اس کی شمال کی جانب روس اور جنوب کی جانب چین واقع ہے ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں بہت سے پہاڑ ہیں جنوبی حصے میں سرائے گوبی ہے رکھبے کے لحاظ سے دنیا کا ڈھارمہ سب سے بڑا ملک ہے اس ریگستانی علاقے کی تاریخ بہت دلچسپ ہے اس علاقے میں دنیا کے سب سے بڑے فاتحے چنگیز خان سمیت ہلاکو خان برکا خان کوبلائی خان اور تمول لنگ جیسے فاتحین کو جنم دیا جنوبی ایشیا اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر منگول اکبرانی قائم کی لیکن ہمارا آج کا موضوع ان میں سے کوئی فاتحے نہیں بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم منگولیا کے ایک شہر کی بات کریں گے جو صدیوں سے یہاں رہنے والے بشندوں میں ڈر اور خوف کی علامت ہے خارہ خوتو نامی یہ شہر آخر کس مخلوق کی اماجگاہ ہے کیا یہاں کوئی دیو مالائی قوت رہتی ہے اور پورا منگولیا اس شہر میں قدم کیوں نہیں رکھتا اس شہر سے متعلق اس قسم کے پرسرار سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اگرامی آج ہم جس شہر کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے خارہ خوتو کہا جاتا ہے جس کے کھنٹرات منگولیا میں پھیلے سیرائے گوبی کے وسط میں پائے جاتے ہیں خارہ خوتو کا مطلب ہے شہر سیاہ یعنی کالا شہر جبکہ منگولیا کے کچھ لوگ اس کو کالا پانی بھی کہتے ہیں یہ ایک شہر ممنوع ہے اور مقامی باشندے اس شہر سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں منگولیا کی عوام میں اس شہر سے متعلق مختلف قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی مٹی سے ایک مخصوص قسم کی بو آتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی فضا سے معصوم بچوں کی چیخیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں وہیں کچھ لوگ کہتے پائے گئے کہ انہوں نے اس علاقے میں کٹی پھٹی لاشیں بھی دیکھی ہیں اس لئے اس شہر میں سیاہوں کا آنا تو دور کی بات لوگ اس شہر کے قریب آنے سے بھی ڈرتے ہیں آسیب زدہ اور بیران کے لائے جانا والا یہ شہر صدیوں پہلے جیتا جاگتا زندگی سے بھرپور اور پر رونک شہر ہوا کرتا تھا اس شہر کے باشندے بات عزیب اور دولت منتے اس شہر کے ساتھ ساتھ ایک دریا بھی بیٹا تھا یہاں کی زمین بھی کافی ذرخیز تھی تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ شہر کھنڈرات میں بدل گیا جو آج منگولیا میں عبرت کے نشان کی مانند ہر جگہ مشہور ہے دوستو تاریخ کے افراد بتاتے ہیں کہ یہ شہر سن 1032 اسوی میں بسایا گیا تھا اسے یہاں بسنے والی چینی قوم تین کوت نے آباد کیا تھا یہ شہر دریائے ایجن کی قریب تھا جبکہ دنیا کے سب سے قدیم ترین تجارتی راستے شہرائے ریشم سے گزرنے والے کافلوں کو بھی یہاں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا شہرائے ریشم کے قریب ترین ہونے کے باوجود یہ لوگ تجارت سے وابستہ نہیں تھے بلکہ یہ لوگ یہاں سے گزرنے والے مختلف کافلوں کو سہولیات جیسا کہ کھانا پینا اور آرام فرام کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے سن بارہ سو چھبیس میں چنگیز خان نے اس علاقے پر قبضہ کر کے اس کو فتح کر لیا جس کے بعد یہ شہر ترقی کی منازل تیہ کرنے لگا اس دور میں یہ شہر ازنا کلاتا تھا جس کے دیوارے بہت مضبوط تھی یہاں آپ کو ایک چینی اور منگول ثقافت کا ایک امتزاجی رنگ نظر آتا ہے بعد ازا قبلائی خان کی قائم کردہ سلطنت میں اس شہر کو ایک خاص مقام حاصل رہا قبلائی خان نے سن بارہ سو ساٹھ میں چین کے شاہی تخت پر قبضہ کر کے وہاں چونتیس سال تک حکومت کی اس دوران وہ ایک ایسے فاتح کے نام سے مشہور ہوا جو ثقافت کا شوق بھی رکھتا تھا لیکن اس سے اپنی خاندانی ساخ کا بھی خیال تھا جو کہ صرف حملے کرنا اور لڑنا تھی قبلائی خان چنگیز خان کا پتا تھا وہ چنگیز خان جو امن کی کوششوں کی بجائے اپنے مخالفین کی بہت بڑی تعداد کو قتل کرنے کے حوالے سے بہت مشہور تھا تیرمی صدی کے حوائل تک چنگیز خان کی سلطنت اتنی بڑی سلطنت بن چکی تھی کہ ایشیا ورعظم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی آج تک دیکھی گئی تاہم قبلائی خان نے سو سمجھ کر حکومت چلانے والے حکمرانوں کی ساخ بنائی جو ان کے دادا کی قتل و غارت والی ساخ سے قدر مختلف تھی لیکن ایسا اچانک نہیں ہوا تھا چنگیز خان کا انتقال بارہ سو ستائیس میں ہوا اور مختلف جانشینوں کے بعد ان کے پوتے قبلائی خان کی باری آئی کہ وہ فتوحات کے مشن کو آگے بڑھائے بارہ سو اکتر میں تخت پر تقریباً ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قابض رہنے کے بعد قبلائی خان نے یوان خاندان کی حکومت کا بزابتہ طور پر اعلان کیا غیر معمولی طور پر اس نے اپنا لقب گریٹ خان یعنی عظیم خان ہی رکھا یہاں ہم واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر یعنی خارہ خوتو شہر کی جانب کہ خارہ خوتو کیسے تباہ ہوا یہ ایک اہم سوال ہے ناظرین اگرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں یہ شہر چین سے بھاگے ہوئے منگولوں کا گڑ بن گیا تھا بڑے بڑے سرداروں نے چین میں اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد یہاں کا رخ کیا اور یہاں رہ کر وہ ایک بار پھر چین پر حملہ اور اس پر حکمرانی کے منصوبے بنانے لگے سب کچھ معلوم ہونے کے بعد چین میں مینگ حکومت کے بادشاہ نے اس شہر کو سپاہ ہستی سے مٹانے کی ٹھان لی اور ڈیر لاکھ پر مشتمل اگباری لشکر اس شہر کی جانب روانہ کیا اس شہر کا سپہ سلار خارہ بطور تھا جو کہ خود ایک منگول تھا دوستو خارہ بطور نے چینی لشکر کی خوب مضاہمت کی اور جب چینی لشکر اس شہر میں داخل نہ ہو سکا تو انہیں نے یہاں سے گزرنے والے دریائے ایجن کا رخ موڑ دیا جس کی وجہ سے یہاں کے شہری پانی کے قطرے قطرے کو ترسکے اور پھر جب شہر میں خورا کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ نہ بچا تو یہاں کے سپہ سلار خارہ بطور نے اپنے تمام اہل خانہ کو قتل کر کے خودکشی کر لی جس کے بعد یہاں کے باسیوں نے چینی فوج کے لیے شہر کے دروازے کھول دیئے چینی جو منگولوں سے سخت نفرت کرتے تھے انہوں نے اس شہر کے کسی ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی مار دیا گیا آپ تصور کریں کہ آج تک یہ شہر غیر عباد ہے اور یہاں کی باقیات ظلم کی وہ داستان بیان کرتی ہیں جو چینی فوج نے منگول شہریوں پر ڈھائے تھے خوف کا یہ عالم ہے کہ منگولیا کے یہ باسی اس شہر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتے اور اس شہر سے ترہ ترہ کی پرسرار کانیاں جوڑی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ منگول قوم ایسے خانہ بدوشوں قبیلوں پر مشتبل تھی جو ماہر گوڑ سوار تھے جو مویشی پالنے کے ساتھ ساتھ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں سفوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے جبکہ منگولوں کا ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا ایک زور آور جنگجو اور ماہر تیر انداز ہوتا ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا جسے خان کا لقب دیا جاتا قبائلی ہر صورت اپنے سردار کے وفادار رہتے تھے چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے میں ماہر تھے اس لئے وہ اتنی تیزی سے حملہ کرتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف بلاکوں پر حملہ آور ہوتے اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل پر پھیلا ہوا نظر آتا چنگیز خان اپنی جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے سکندر اعظم یاری نپولین اول کے برابر تھا چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جونس جانی نے چنگیز خان کی بصیرت کے حوالے سے یوں لکھا کہ وہ بڑی توانائی امتیاز زہانت اور سمجھداری کا مالک تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جونس جانی نے اسے خون خوار قسائی کا لقب بھی دیا جسے رحم ہرگز نہیں آتا تھا ناظرین مہترم چنگیز خان کی بیوی نے چار بیٹوں کو جنم دیا تیسرے بیٹے کا نام اکتائی تھا اور اس کو چنگیز خان کی موت پر خاکان بنایا گیا جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی اکتائی خان نے ان کے سرداروں سے خراج بصول کیا اس کے علاوہ اس نے شمالی چیز میں واقعہ کن نامی سلطنت کے باقی اسو پر بھی قبضہ حاصل کر لیا منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ایش و اشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اکتائی خان نے نئے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقعہ سن نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا اور یورپ پر تو اس نے فتح حاصل کر لی لیکن سن سلطنت کے زیادہ تر علاقوں پر وہ قبضہ نہیں کر سکا بعد ازا یہی ریاست اس کے زوال کی وجہ بھی بنی جی تو موزز دوستو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ